سر لاہور ایفورٹ کا بھی ایک فیصلہ دیا تھا کہ سارے توشہ خانہ میں جتنا بھی پچھلا سارا ریکارڈیں سارا لے آئے تو سر اگر آپ لوگ اماندار ہیں تو سر سارا ریکارڈ کیوں نہیں دیکھتے دیکھیں ایک تو میں نے امانداری کا سیٹفیکٹ آپ سے نہیں لینا میں نے میری اپنی امانداری ہے میں ایف بی آر میں اپنے ٹیکس ریٹرنز جمع کراتا ہوں یہ آپ نے ریٹرمنی کرنا کہ کون اماندار ہے کون نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکمران نہیں آیا جس نے خانہ کعبہ کے ڈائل کے موڈل والی گھڑی بلیک مارکٹ میں بیچ دی ہو جو حکمران آتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ سعودی والی عید آیا تھا یہ یادگار کے طور پر اس نے مجھے یہ وحاظ دیا میں کھر رہ جاتا ہوں کہ ہی رکھ لوں گا لوگوں کو دکھاؤں گا بیمان آئیں گے ان کو بتاؤں گا کہ جی دیکھیں یہ دیا ہے کسی کی بی بی پانچ پانچ کیرٹ کی انگوٹھیا مانگتی ہو بزنس ٹائکون ملک ریاض سے مجھے تو ڈر نہیں لگتا مجھے اللہ تعالی کی ذات سے ڈر لگتا ہے یہ چلا دیجئے گا ملک ریاض کی خلاف آپ بھی بولیں بولیں کہ ملک ریاض نے جاتی کی ہے بولیں بولیں ملک ریاض آپ نہ بولیں آپ نہ بولیں یہ بڑے خوف کی بات ہوتی ہے ملک ریاض کی خلاف بات کرنا اس ملک میں دیکھیں ملک ریاض سے انگوٹھیا مانگنا یہ بلیک مارکٹ میں بکے ہیں کل عمر فاروق کھل کے ٹی وی پہ آ گیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیل تھا کہ آپ بلیک مارکٹ میں توفے بیچیں اور اس کے پیسے کھا جائیں یہ توفے بیچنے کیلین ہوتے ہیں یہ یا سرکاری خزانے میں جاتے ہیں یا آپ اپنے گھر پر رکھتے ہیں میجر جنرل وسیم چیما کے ذریعے بھیجے ہیں میجر جنرل وسیم چیما کے ذریعے اگر بھیجے ہیں تو یہ ویٹنسز کی لسٹ میں دے آر فری عمران خانے بڑک ماری نا وسیم چیما کے ذریعے بیچے تھے میں نے وسیم چیما کا نام کیا آیا ہے ویٹنسز کی لسٹ میں اتنی جورت نہیں ہے یہ وسیم چیما کا نام دے وسیم چیما کا نام نام کو لے لیے سر نہیں نام لے لیے نا ویٹنسز کی لسٹ دے نا لیکھتے ہیں کتنے پانی میں ہے جی ہاں اصل میں پرابلم بتے کیا ہے میں نے ہومورک نہیں کیا وہ کتا کھا گیا تھا میں نے صبح موں بھی دھویا ٹینکی میں پانی نہیں تھا میں نہایا نہیں گیزر بند تھا تو یہ تو بھانے تو اینڈلیس ہیں نا میں نے وسیم چیما کو دیا وسیم چیما نے پروٹکول کو دیا پروٹکول نے ڈرائیور کو دیا ڈرائیور نے نائب کاسد کو دیا نائب کاسد گاڑی میں ڈال کے لے کے گیا اس دکان پہ لے گیا اس نے بیچ دیا بھائی توفہ آپ کا تھا اب سیکٹری پہ ڈالیں گے تو پھر ہر چیزیں سیکٹری پہ ڈالیں گے آپ سیکٹری سوال لیجئے سر بیٹی آئی وہ اکیلوں کی طرف سے سرکا جا رہا ہے بلکل بیسپک نہیں نہیں قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جو توفہ لیں گے اس کی قیمت جمع کرائیں گے قانون یہ نہیں کہتا کہ توفہ بلیک مارکٹ میں بیچیں گے اس کی کم قیمت لگوائیں گے سرکاری خزانے میں کم جمع کرائیں گے اپنے اکاونٹ پہ زیادہ جمع کرائیں گے سر پیٹی آئی اکلا کی جانب سے کہا جا رہے ہیں آپ کو نے آج ہے یہ جس نے نام لیا وہ فٹنس کی فیرس میں ڈالے نا ہر چیز اپنے سیکٹری پہ ڈال دی نا راہ فرار اختیار کرنے کے متراتف ہے میں وکیل ہونے کی ناتے یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری شکٹی کا نام عمران خان صاحب اپنی فیرس میں ڈال کے بھیجیں سر آپ کی اوپر الزام لگیا جا رہا ہے پی ٹی آئی اکلا کے جانب سے سر کے یہ عداتارد صاحب یہ عدالتوں میں ویسے پندرہ بیس بندوں کو لے کیا ان کا کام بنتا ہی نہیں ہے اور جب بھی پیشی ہوتے ہیں انصر بلوج صاحب ہیں راجہ زمیر صاحب ہیں نصیم سکلین صاحب ہیں اپنا تھن صاحب ہیں یہ سارے بڑے بڑے پرانے وکیل ہیں ہم آئینے پاکستان میں مجھے یہ اجازت ہے میں جس کوٹ میں چاہوں جاؤں میں جتے لے کے نہیں جاتا میں وہ شیلٹیں اور بالٹی پہن کے نہیں جاتا یہ میرا قصور ہے اگر میں بالٹی پہن کے آتا ہوتا شیلٹیں پکڑ کے آتا ہوتا آپ بھی مجھے ایک رکس ہو رہا ہوتا ہے سلو موشن میں آپ بھی ٹک ٹاک پہ چھراتے میری تعریف کرتے میری عادت نہیں ہے میں شریف صاحب میڈل کلاس کا ایک سیاست دان ہوں میں نوکر میں آکے بیٹھ جاتا ہوں اس دن بھی کونے میں کھڑا تھا میں نے کوئی رکھنا نہیں ڈالا پرابلم یہ ہے نا یہ ایلیٹ کلاس ہے چار سو کنال کے محل والا بنی گالا والا آدمی ہے یہ عدالت میں سینتیس پیشیوں میں صرف تین مرتبہ آیا میں تو سینتیس کی سینتیس اٹینڈ کی ہیں جو کبھی کبار آئے اس کو انوائرمنٹ اچھا نہیں لگتا شکریہ